آج یہاں پہ موقع پر پہنچ کے یہاں اسی گھر کے رہنے والے ہیں کیپٹن صاحب کیپٹن بلراج صاحب آرمی سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں کیپٹن کی پوسٹ سے بہت ٹیکنیکل نالج رکھتے ہیں اور ان سے باتیں موقع کے بارے میں باتیں سن کے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میڈیا میں بتایا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور گراؤنڈ کی جو ریالٹی ہے وہ بڑی دیفرنٹ ہے سب سے پہلی بات جو عبر کے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج سے ستارہ جیسے گپٹا صاحب نے بتایا آج سے ستارہ روز قبل آپ جانتے ہیں کہ الفا گیٹ آرمی گیٹ کے اوپر ایک حادثہ پیش آیا اور دو نوجوان ہمارے جو ہیں پھلیانہ کے شاید رہنے والے میں ہم کے گھر بھی گیا تھا دو نوجوان جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ایک فائرنگ انسیڈنٹ ہوا بعد میں یہ کہا گیا جب ایڈنٹیفکیشن گئی تو بعد میں ہمیں یہ کہا گیا کہ دو لوگ تھے ایک لمبے قد کا تھا ایک چھوٹے قد کا تھا انہوں نے فائرنگ کھولی اور ان دو جو نوجوان جو تھے ان کی موت واقع ہو گی یعنی وہ دو ملیٹنٹ تھے ان کی شناخت بھی کی گئی ان کے قد کے حساب سے ان کی شناخت بھی کی گئی پھر یہ دل دوز واقع جو یہاں پہ پیش آیا آج سے تین روز قبل اس میں بھی جو نشاندی ہوئی ہے وہ یہاں کے لوگوں نے جو نشاندی کی ہے وہ بھی اگزیکٹلی وہی نشاندی ہے کہ ایک شخص لمبے قد کا تھا ایک چھوٹے قد کا ہے یعنی این ممکن ہے کہ یہ وہی لوگ تھے یہ وہی گروپ تھا جنہوں نے وہاں پہ کلنگ کی اور پھر یہاں پہ آکے کلنگ کی تو ستارہ دن گزر گئے اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز انڈیلیجنس ایجنسیز پولیس ایڈنسٹریشن سیول ایڈنسٹریشن انہوں نے کیا 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 ویر باؤٹ نکالے کیا لیڈز نکالے ان کو کیسے روگنے کی کوشش کی نتھیں کچھ بھی نہیں کیا اور اس نیگلیجنس کی وجہ سے میں کہتا ہوں یہ دوسرا واقع پیش آیا اور اس واقع میں چار جانے جو ہیں وہ پہلے ضائع ہوئیں اور اس کے پندرہ گھنٹے کے بعد دوسرے روز ساڑھے دس بجے کا واقعہ ہے یہ جگہ بھی دکھائی ہے اس گھر میں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پوڑیوں کے ساتھ آئی ایڈی جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور وہ ساڑھے دس بجے وہ بلاسٹ ہوتا ہے اور دو بچے اور اس گھر کے رہنے والے یہ کہ ٹیپٹن صاحب کے الفاظ ہیں انہوں نے بہت درست کہا کہ وہ چار جانے تو چلو ملٹینٹس نے لی وہ دو بچے کیا وہ قتل نہیں ہیں ان دو بچوں کا کیا قتل نہیں ہیں یہ ایس او پی ہے سٹنڈر اوپریٹنگ پروسیجر ہے جو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے انٹیلیجنٹ ایجنسیز کو اس ایریا کو کارڈن آف کرنا تھا اس جگہ کو سینیٹائز کرنا تھا ڈونڈنا تھا یہ یہاں پہ کوئی اس قسم کی دوسری نہ ہو یہ کشمیر میں کئی بارہ ایسے واقع ہوا ہے جہاں پہ حرکت کرتے ہیں ملٹینٹ وہاں پہ آئی ڈی لگا دیتے ہیں تاکہ دوسرے روز جو لوگ گٹا ہوں گے ان کا جانی نقصان ہو تو یہ اتنا بڑا فیلئر جو ہے پرمی فیش ہے ہی جو ہمیں فیلئر نظر آ رہا ہے انٹیلیجنٹ ایجنسیز کا وہ کیوں ہوا جس کی وجہ سے ہمارے دو بچے جو ہے وہ جا بھاک ہو گئے اور اس کے بعد جو تیسرا اس کو بھی میں کہوں گا قتل جو کل ہمارے بھائی پرنس جن کی شہادت ہو گئی مجھے بڑی حیرانی ہوئی کیپٹن صاحب کی باتیں سنکے کہ وہ رجوری کے اسپتال میں بھی شفٹ کیے گئے پھر یہاں سے وہ جمو بھی شفٹ کیے گئے تین دن ان کا علاج چلتا رہا اور جب ان کا پوسٹ ماتم ہوا تو پتا چلا کہ ان کی باڈی کے اندر ایک بلٹ ہے کیا علاج کرتے رہے وہ ڈاکٹر رجوری والے اور جمو والے وہ بھی وہ بھی قتل کے زمرے میں آتا ہے وہ بھی پیور نیگلیجنس ہے میڈیکل افسران کی جس کی وجہ سے اس بچے کا بھی وہ نقصان ہو گیا یہ تین جانے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نیگلیجنس کی وجہ سے گئیں اور اوہرال جو ہے سات جانوں کا یہاں پہ جو نقصان ہوا ہے ایک ہی پریوار سے ایک ہی برادری سے کون یہ خامیازہ بھر سکتا ہے اور کون ان کے دکھ کا مدعویٰ کر سکتا ہے یہاں آنے سے اور یہاں فوٹو کھینچوانے سے یہاں جلسے کرنے سے ان کے دکھ کا مدعویٰ تو نہیں ہو سکتا مگر میں پھر بھی ریکویسٹ کروں گا آنریبل ایل جی سے اور موڈی صاحب کی گورنمنٹ سے کہ جیسے کہ کیپٹن صاحب نے کہا کہ یہاں جلد از جلد جو یہ نیگلیجنسیز ہوئی ہیں اور جو ملیٹینٹس کے ایکٹ ہوئے ہیں این آئی اے کو سفرد کیا جائے اور اس کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہو کس نے کہاں کس کے پارٹ پہ کہاں لیپس ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑا اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آرمی کی چوکیاں جو ہیں وہ لگنی چاہیے ان گاؤں میں اور جس سے ان لوگوں کے من میں خوف بیٹھ گیا ہے آپ یہ سمجھیں کہ جمعوں تک جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے من میں خوف بیٹھ گیا ہے یہاں کی یہ بربریت کو دیکھ کے جو اسی گھر میں رہ رہا ہے یہ دن کو تو ہم بیٹھیں یہاں رات کو کیا سما ہوتا ہوگا اور جو گھر میں اندر بیٹھا ہے کیا اس کو ڈرنی لگتا ہوگا تو یہاں پہ کتنا ضروری ہے کہ چند ایک گھنٹوں کے اندر اندر یہاں پہ ان کے کم از کم ان کے خوف کو دور کرنے کے لیے یہاں پہ آرمی کی سی آر پی ایف کی کوئی جو بیٹھا لیاں ہیں جو چوکیاں ہیں وہ نصب کی جائیں جلدہ جل کم سے کم ان کا خوف تو دور کیا جائے اور آج اس اس واردات کو اتنے دن گزر گئے ہیں وہ کہاں گئے ہیں وہ لوگ کوئی کسی کو پتا نہیں ہے وہ کون لوگ تھے وہ ستارہ دن پہلے ایک واقع کر کے پرسو یہاں واقع کر کے وہ لوگ غائب ہیں اور کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کچھ پتا نہیں کیا کر رہی ہیں ہماری ایجنسز بڑے دکھ کی اور بڑے افسوس کی بات ہے اور ایک مسئلہ جو ایڈی سیز کا اٹھا اس پہ بھی آج یہاں یہ بڑی ایک اچھی خوشکسمتی کی بات ہے کہ کیپٹنم صاحب جیسے بڑے قابل ترین شخص یہاں اس برادری میں موجود ہیں جن کو بڑی ان ڈیفتھ معلوم ہے ہتھیاروں کے بارے میں کیونکہ خود آرمی میں سرب کر کے آئیں ہیں تو یہ یہ بھی بڑی حیرانی کی بات ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گنز ان کو دی جاتی ہیں ان کی سروسیبلیٹی چیک نہیں کی جاتی یعنی وہ چلتی ہے کہ نہیں ہے اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں اور اس کے بعد جو ان کو ایمنیشن پرائیڈ کیا جا رہا ہے بہت حیرانی ہوئی سن کے کہ انیس سو ستا سٹھ کا انیس سو باسی کا اور انیس سو ستر بچتر اس زمانے کے جو ایمنیشن بچے ہوئے ہیں وہ یہاں یہ تو مزید بچارے گریب ٹارگٹ کرنے والی بات ہوگی ایک گھر میں جس کے پاس وی ڈی سی گھن ہے اور ایک گھر جس میں نہیں ہے ملٹینٹ کس کو ٹارگٹ کرے گا گن والے کو ٹارگٹ کرے گا کہ یہ میرے خواب گھر گن لے کے ریٹھا ہوا ہے اس کو مزید بچارے کو ٹارگٹ آپ کیوں کر رہے ہیں نہیں دے سکتے ہیں اس کو اگلے نے آٹومیٹک گھن سے برسٹ کرنا آپ کے اوپر اور اس کو اس کو آپ وہ گھن دے رہے ہیں جس نے چلنا ہی نہیں نہیں تو اس حالات میں آپ اس کو مزید وکٹمائز کیوں کر رہے ہیں اگر پروائیڈ کر سکتے ہیں تو ان کو آٹو گنز پروائیڈ کریں نہیں پروائیڈ کر سکتے تو یہاں پہ آرمی کی چوکیاں تو بٹھائیں تو ہمارا یہی کہنا ہے ہم کوئی فساد نہیں کرنا چاہتے ہماری جماعت کا ہم سیکلر جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہم کسی قسم کا فساد نہیں کرنا چاہتے ہم پور زور اپیل کرتے ہیں تمام عوام سے کہ ہندو مسلم سکھ اتحاد بنا کے رکھیں اور ہم صرف سرکار سے یہی گزارش کرتے ہیں یہاں آج کے اس سٹیج سے کہ ہم اور کچھ نہیں ان لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں ان کا جو نقصان ہو گیا وہ ہو گیا ان کے دکھ میں ہم ضرور شامل ہیں مگر ان کے لیے ہم اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی برائے مہربانی جو ان کی جنون ڈیمانڈز ہیں ان کو ضرور مانا جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ